انسانوں سے درختوں کا تعلق تو شروع سے ہی رہا ہے اور درختوں نے انسان کو ہمیشہ فائدہ ہی پہنچایا ہے کبھی چھانک کی صورت میں تو کبھی بھل اور بھول دے کر اور کبھی بیش قیمتی لکڑی دے کر منافع دیتے ہیں تو پھر ظاہر سے بات ہے جس چیز کے اتنے فائدے ہوں وہ بکتی بھی خاصی مہنگی ہے آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں ایک ایسے قیمتی درخت کے بارے میں جو بیک وقت انسان کو یہ تمام فائدے پہنچاتا ہے ذرا سوچئے اس کی قیمت کیا ہوگی چند ہزار روپے یا پھر لاکھوں میں اگر آپ نے یہی سوچا ہے تو یقین مانیے آپ نے غلط سوچا ہے کیونکہ آج ہم آپ کو اس کی قیمت بتا کر حیران کر دینے والے ہیں کیونکہ آج ہم بات کرنے والے ہیں ایسے درخت کی جب بلا شبہ دنیا کا قیمتی اور مہنگا ترین درخت مانا جا سکتا ہے جی ہاں ناظرین آج ہم بات کر رہے ہیں اگر وڈ کی جسے عربی میں اود اور اردو میں اگر کہا جاتا ہے اس کے علاوہ اسے ایلیس اور ایگل وڈ کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے جس کی قیمت بینک کوک کے ایک مندر میں دو کروڑ تیس لاکھ ڈالرز تک لگ چکی ہے کیوں پھر ہو گئے نہ حیران اود کی مختلف اقسام میں سب سے زیادہ قیمتی اور نایاب قسم کیناب ہے جس کی قیمت نو ملین ڈالرز پی کلو ہے اور کچھ ہی عرصے قبل شنگھائی میں دو کلو وزنی گناب کا ٹکڑا ایک کروڑ اسی لاکھ میں فروخت ہوا اود کی قیمت کا تاجن عموماً اس میں موجود ارد کی مقدار کی مطابق کیا جاتا ہے ہم آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ اس رخت کا ارد اسی ہزار ڈالرز پی لٹر کے حساب سے اور اس رخت کی چھال دو سو سے پانچ ہزار ڈالرز پی کلو کے حساب سے فروخت کی جاتی ہے آپ یقیناً اب یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر اس رخت میں ایسی بھی کیا خاص بات ہے جو یہ اس قدر مہنگا بکتا ہے تو ذرا صبر کیجئے ہم بہت ہی جلد آپ کی اس الجھن کو دور کرنے والے ہیں کیونکہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایسی اس میں کیا خاص بات ہے جس کی بنا پر اسے دنیا کا مہنگا ترین درخت تصور کیا جاتا ہے اگر بات کریں مذہبی اعتبار سے تو نہ صرف اسلام میں بلکہ ہندو مت بھی مذہبی حیثیت حاصل کرتا ہے عود کے درخت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے شفاہ بھی رکھی ہے جس کا تذکرہ ہمیں حدیث شریف میں بھی ملتا ہے آپ میں سے جتنے خوش نصیب لوگوں کو بیت اللہ کی زیادت کا شرف حاصل ہو چکا ہوگا وہ اس بات سے واقف ہوں گے کہ حرم شریف میں داخل ہوتے ہی ہوا میں ایک محصور کن خوشبو کا احساس ہوتا ہے یہ خوشبو دراصل عود کی لکڑی سلکنے سے اڑتی ہے صرف یہی نہیں بلکہ اس کی خوشبو کا استعمال خانہ کعبہ کے غلاف اور حجرِ اسفت پر بھی کیا جاتا ہے اس کے خوشبو کا استعمال دنیا کے چند مہنگے ترین پرفیوم میں بھی کیا جاتا ہے جس کا استعمال صرف عرب شہزادے اور امیر ترین لوگ ہی کر سکتے ہیں جبکہ اود کا تیل طبی پردوں سے مالا مال ہے چہرے کو پرو تازہ رکھتا ہے جراسیم سے پاک رکھتا ہے میدے کی مختلف بیماریوں کا علاج کرتا ہے گھٹنوں کے درد کو ختم کرتا ہے اور انگزائیٹی اور ڈپریشن کے علاج کے دوران اروما تھرپی میں اہم کردار ادا کرتا ہے اس وقت دنیا میں اود کی مارکٹ بتیس ارب ڈالرز ہی ہے جو اگلے آٹھ سال میں دگنی ہو جائے گی اود کی بڑھتی ہوئی قیمت اور مانگ کی وجہ اس کی محدود پیداوار ہے اہم بات یہ بھی ہے کہ اود کے سبھی درختوں میں سے خوشبو حاصل نہیں کی جا سکتی بلکہ صرف اور صرف دو فرصہ درختی ایسے ہوتے ہیں جن میں اود یعنی کہ خوشبو پیدا ہوتی ہے دراصل ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب ان درختوں میں فپوندی یعنی فنگس سے لڑنے اور بچنے کے لیے سرخی مائل مادہ پیدا ہوتا ہے تو ان کی لکڑی میں خوشبو پیدا ہوتی ہے قدرتی طور پر یہ فپوندی یعنی فنگس صرف اور صرف دو فرصہ درختوں میں ہی ہوتی ہے مگر چند ممالک میں درختوں میں یہ سرخی مائل مادہ پیدا کرنے کے لیے درختوں کو مصنوعی فنگل انجیکشن کے ذریعے یا پھر تنے میں کیلے گار کر فنگل انفیکشن کروایا جاتا ہے اود کی کارچ سری لنکا، چین، جاپان، بھارت اور تھائی لینڈ میں ہوتی ہے یہ درخت پانچ سے لے کر بیالیس ڈگری ٹیمپریچر برداشت کرتے ہیں جبکہ بہترین پرڈکشن اور گروت کے لیے پچیس ڈگری سیلسیس ہونا لازمی ہے پاکستان کی آب و ہوا اور زمین اس کے کارچ کے لیے خاصی موضوع سمجھی جاتی ہے اود کے بیچ کو براہ راست زمین میں لگانے سے بہتر ہے کہ سیٹ جرمینیشن گملے یا پھر پولیتھن میک میں ہی کی جائے ابتدائی آیام میں پودے کو کھڑکی یعنی ہوادار جگہ پر رکھنا موضوع رہتا ہے تین ماہ کے بعد پودہ زمین میں منتقل کرنے کے قابل ہو جاتا ہے اور اس کی دیکھ پھال بھی عام رکھتوں کی طرح ہی کی جاتی ہے یہ درخت مکمل ہونے میں تقریباً دس سال کا عرصہ لیتا ہے لیکن آج کل محض چار سال بعد ہی اس کے خرید وقت کی جاتی ہے ناظرین آج کے لیے اتنا ہی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور آپ کے علم میں اضافہ کرنے کا سبب بھی بنی ہوگی اجازت دیجئے خوش رہیں خوش رکھیں خدا حافظ